ویلکم بیک ناظرین ایک وارفیر پروگرام صبح ہدایت میں اور صبح ہدایت کے پہلے جسے کہ جو سیگمنٹ سے آپ نے دیکھے اور خاص طور پر جو آخری حصہ تھا اس میں جو ویڈیو تھی اعتزاز حسن شہید رحمت اللہ علیہ اور ان کے والدین کے جو تاثرات تھے ساتذہ کے جو اور کلاس فیلوز کے جو خیالات تھے وہ آپ تک پہنچے ہیں اور ناظرین افسوس کی بات کی ایک ایسا ہیرو ہے کہ جس کی اتنی پذیرائی جتنی ویسٹ میں بھی یا دیگر میڈیا میں بھی ہوئی لیکن پاکستانی میڈیا پر اس ہیرو کی وہ کوریج پیش نہیں کی گئی کچھ آغاز میں خبریں ضرور آئی لیکن بعد میں جو حالاتیں ان کی زندگی تھے یا جس طرح ان کے والد صاحب کے جو خیالات تھے جس طرح ان کا مجالس میں جانا جس طرح اہل بیت علیہ مسلم کے ساتھ محبت کا اظہار اور وہ جذبہ جو تھا جس انداز میں شیان علی ہی وہ جذبہ دکھا سکتے ہیں کہ ایک قاتل کو اپنی جان کی پرواہ کی بغیر گلے لگا کے واصل جہنم کرنا تو یہ ایک سلسلہ تھا لیکن ہم ضرور خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اعتزاز حسن اور ان کے اہل خانہ ان کے تمام دوستوں کو اور ان اساتزا کو ایک بار پھر اسکول میں جو اس تعلیم و تدریس کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں تو اسی سلسلے کو ہم انشاءاللہ پھر بھی کسی دن کنٹینو رکھیں گے لیکن وعدے کے مطابق اب جو اگلا حصہ ہے ہمارے اس پروگرام میں آج کے بہت ہی ہمارے معزز مہمان بلکہ مہمانیں خصوصی ہیں بہت ہی ہدایت ٹی وی سے محبت کرنے والے ہدایت ٹی وی کے محسن ہیں ہمیشہ آپ نے کوئی بھی ہماری اپیل ہو کوئی بھی ہمارا پروگرام ہے اس میں وہ کال کرتے ہیں تو ان کی آواز تو ہو سکتے ہیں آپ نے سنی ہو لیکن ان کو ویسے باقاعدہ فیس سے واقف نہ ہو تو آج ہم ان کو دعوت دے چکے ہیں او سلو ناروے سے تشریف لائے ہیں جناب مزور حسین نقی صاحب نقی صاحب بہت شکریہ اور پہلے تو میں آپ کا شکریہ کے ساتھ سلام بھی پیش کرتا ہوں والیکم السلام بہت شکریہ آپ کا جی تو کیسا سر لگ رہا ہے کہ ہدایت ٹی وی سے آپ کی محبت کو اٹھاکی چھپی نہیں ہے بہت ہی ایک مختلف فیشوز پر بھی ہم بات کریں گے آپ کا ناروے آنا پھر وہاں سے آپ کی جو خدمات ہیں انجمن حسینی کے لیے پھر ہدایت ٹی وی کے لیے لیکن اس وقت کیسا لگ رہا ہدایت ٹی وی کی صبح ہدایت پروگرام میں آگے سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع فراہم کی ہے کہ میں یہاں آکے اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں ماشاءاللہ جس طرح سے تھوڑے سے عملے کے ساتھ آپ لوگ یہ کام کر رہے ہیں محمد وعال محمد کا پیغام جو نشر کر رہے ہیں پوری دنیا میں میں حیران ہوں کہ ماشاءاللہ بڑی پوزیٹیو اثرات ہیں آپ کی میند کے ماشاءاللہ اور جیسے آپ جیسے جو موسین ہیں آپ کی جو دعائیں ہیں وہی ظاہرہ ہماری ٹیم کو بھی انرجی دیتی ہے تو موسین صلاح انشاءاللہ آپ دعاؤں کا جاری رکھئے گا اور ہماری ٹیم اسی طرح کام کرتی رہے گی تو نکوی صاحب آغاز کرتے ہم کہ اس دیارے غیر میں جب آپ آئے کب اس کی آمد ہوئی اور کیا پہلے ناروے میں ہی آئے کونسا سن تھا میں سیونٹی ٹو میں پاکستان سے آیا تھا اچھا مختلف ممالک میں قسمت اضمائی کرتے رہے ٹھیک ہے لیکن آخر میں ناروے میں سیونٹی فائیب میں مجھے ویزا مل گیا ناروے کا اور پاکستان کس علاقے سے پاکستان گجرہ والا شہر رسول نگر ہے بڑا آزادہ داروں کا مقام ہے وہاں وہیں سے یہ سارے سلسلے چلے اور سیونٹی ٹو میں آپ پاکستان سے آئے اور پھر سیونٹی فائیب میں ناروے آگئے تو شروع میں جو مشکلات ہوتی ہیں ایک پاکستان سے جو بھی بندہ آتا ہے وہ کتنی مشکلات کیونکہ آج کل جو بھی ہم نوجوان ہیں تھوڑی سی مشکل آجے تو کہتے ہیں کہ شاید ہم سے بدنصیب یا ہم سے کوئی زیادہ مشکلات میں گھرہ بندہ نہیں ہے تو تھوڑا بتائیں کہ کیا کیا مشکلات آپ نے شروع میں فیس کی یہ بڑی سخت وقت تھا اور صاف ظاہر ہے کہ مالی مشکلات تھیں جس ویہاں سے ہمیں دیار اپنا وطن چھوڑنا پڑا اور ہم کشتیاں جلا کے آئے تھے اور مولا نے بڑا کرم کیا بڑا کرم کیا پھر دین پہلے دین سے دوسرا دین جو ہے وہ بیتری کی طرف ہی کیا ہے تو آغاز میں آپ نے سیونٹی فائی میں کوئی ایک عام مزدوری سے آغاز کیا یا دکانداری سے کتنے گھنٹے کام کرتے تھے شروع میں تو کام مشکل سے چاند گھنٹے کا ملتا تھا لیکن پھر بعد میں تو چودہ چودہ گھنٹے بھی کام کیا ہے اور ایک تو موسم کی بھی کافی فرق تھا ناروے میں خیاریوکس بھی زیادہ سردی شدت ہے اور پھر زبان کا بھی چلے پاکستان میں پھر کوئی انگلیش کی اے بی سی پڑی ہوتی ہے کوئی پانی کوئی کھانے پینے کی چیزیں تو ہم مانگیں سکتے ہیں ان پر بندہ بھی ہوکے تو ناروے میں وہاں پر زبان کا مسئلہ نہیں بنا وہ انگلیش کی وجہ سے چلتا ہے وہاں پر ناروے کے لوگ جو ہیں بڑے اچھے لوگ ہیں مدد کرنے کا جذبہ ان میں بہت ہے انسانیت کی بہت قدر کرتے ہیں ماشاءاللہ اچھے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اور 75 سے لے کہ اس کے بعد پھر آپ نے وہاں پر دین کی جو ایک کیا کمی محسوس ہوئی جب محرم سفر کے جب آیام آتے تو مومنین نے کیا سوچا کہ یہاں پر مولا کا ذکر کیسے ہو کیسے آغاز ہوا مومنین جو ہیں بہت تھوڑی تعداد میں تھے گھروں میں ہی پہلے مجالس برپاوتی تھی پھر 79 میں ریجسٹریشن کرائی گئی ہے انجمن حسینی اور سلو ناروے کی انجمن حسینی پہلے سے وجود میں آ چکے ہیں لیکن ریجسٹریشن جو اب بقاعدہ وہ 79 میں ہوئی ہے اور بڑا فعل ادارہ ہے انجمن حسینی شیعان حیدر قرار قرار کے لیے بڑی خدمات ہیں انجمن حسینی کی سب سے قدیمی ادارہ ناروے میں یہی ہے ماشاءاللہ اب کا ادارہ اور جو 79 کا ادارہ تھا کیا اس میں تردیلی ایک تو خیر آبادی تو بڑی ہے خدمات میں سے کچھ بتائیں گے کیا خاص خدمات ایک تو دین کی ترویج ہے کچھ بچوں کی جو قرآن کی تعلیم ہے اس کا بھی اتمامہ پہ ہوتا ہے اس کے سلسلے میں بھی کام بہت ہوا ہے مختلف ٹائم پہ مختلف افراد نے خدمات کی ہیں بچوں پہ بہت فرق کیا ہے پہلے بھی اب بھی ہو رہا ہے ماشاءاللہ میرا بیٹا ہے حاشم نکوی اس کے ساتھ اس کے دوست ہیں یہ دین کے لیے بڑا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ پانچ وقت کے نمازی ہیں یہ لڑکے اور جو بچے ان کے صحبت میں ان کے ساتھ آ جاتے ہیں ان کی کمپنی میں ان کی قسمت بدل جاتی ہے ہمیں فخر ہے اپنے بچوں پہ یہ ٹیم ور کر رہے ہیں اور ان میں بڑا ہی جذب ہے اور یہ بڑی خوش قسمت ہے ہماری قوم کی کہ بچے جو ہمارے بیدار ہیں ماشاءاللہ یعنی آپ کا جو بھی مشکلات تھی سیونٹی فائیب میں اور اب جو پھر اس کا امپیکٹ یا اس کا پھل آپ پا رہے ہیں اپنے بچوں کی صورت میں یا بچوں کے جو ساتھی ہیں وہ بھی ماشاءاللہ دین کی طرف ہیں تو خاص آپ نے کہا مختلف شخصیات وہاں پہ خدمات سر انجام دیتی نہیں کون کون سے کوئی خاص علم اکرام زاکرین جو وہاں پاکستان انڈیا سے آتے رہے کوئی خاص ایسی شخصیات کا نام بتائیں گے ہمارے سب سے جو نامور ہستی تھی مفتی جعفر صاحب تھے وہ بھی جائیں ہیں لامہ نصیر اشتہادی صاحب ہیں لامہ نصیم عباس صاحب ہیں زاکر عارف شاہ صاحب ہیں زاکر اہل بیت ناصر عباس وہ نو تک سے ہمارے تعلق ہیں پھر اپنے کئی بہت ساری ہست میں یعنی ہر سال علماء پاکستان سے مولانا شمشاد رزوی صاحب جو ہیں وہ خدمات پیچ کرتے رہے ہیں انجمن حسینی میں بڑا اچھا علماء سے ہمارا ہم انٹچ رہے ہیں اور اس کے بڑے پوزیٹیو اثرات ہوئے ہیں ماشاءاللہ اچھا یہ اب آہستہ سفرم تے کر کچھ تصاویر بھی ہیں آپ کی جو خدمات ہیں یا کچھ آپ نے کوئی ایکٹیوٹی میں حصہ لیا ہے خاص ایسا موقع جو ہمارے ناظرین کے ساتھ آپ شیئر بھی کریں گے اخبارات میں بھی یہ جی ایٹی سیون میں جب حاج کے موقع پہ ایرانی جو حاجی تھے ان پہ جب گولیاں چلائی گئیں تو وہ شہید ہوئے تھے ہم نے امریکن امبیسی کے باہر مظاہرہ کیا تھا یہ کندوں پہ میرا بیٹا سید حاشم نکوی اب ماشاءاللہ یہ تیس سال کا جوان ہے اور یہ وہی جذبہ تھا جو بچے کی رگوں میں بھی ہے اور وہ دین کی خدمت کر رہا ہے تو یہ جو آپ جیسے وہ ایک ایٹی آپ بتانے کونس ہے سنسن؟ ایٹی سیون ایٹی سیون میں آپ نے یہ جذبہ اور آپ خود ماشاءاللہ ایک پورا ایک جوش اور ولولا اس میں نظر آ رہا ہے تو ظاہرہ آپ میں یہ ہے تو پھر آپ کے بچوں میں اس میں سب سے اوپر یہ جو ہیڈنگ ہے جس پہ ہمیں فقر ہے نارویجن میڈیا والوں نے لکھا تھا کہ خمینی کے بچے یہ میں نے بچوں کو کہا ہوا ہے کہ یہ ساند ہے یہ بہت بڑے یہ بہت بڑا عزاز ہے بلکل صحیح اور اس کے علاوہ کوئی اگر آپ اس کے علاوہ یہ ایٹی اس میں یہ ہے ہاں جی ایٹی نائن میں ایٹی نائن میں جب سلمان رشدی کے خلاف فتوہ ہوا تھا تو وہاں مظاہرے ہوئے تھے انجمنہ حسینی کے پلئر فارم سے ہی تو اہل سنت حضرات بھی تھے تو ادھر شیعوں کی طرف سے میں نے سب سے ادھر جائے تو آپ ماشاءاللہ کافی ایکٹیوٹیز میں رہے اور ایک بھرپور زندگی یہ گجرہ والا میں بھی آپ ایسے تھے یا باہر آکے پھر زیادہ آپ نے یہ دیکھا کہ یہ چیزوں میں ہی زیادہ حصہ لین ہے یا وہاں پہ بھی کچھ سرگرمی آئی سی اصل میں اپنے مذہب کی طرف رجعان تو گھر سے ہی تھا پھر شہر رسول نگر جو ہے جہاں پیداش ہوئی وہاں کا محول جو ہے تازیہ زنجیر زنی زلجنا ماتم مجالیس یہ شروع سے ہی میں تیسری کلاس میں تھا تو پہلی دفعہ میں نے زنجیر زنی کی تھی یہ صرف یہ عقید یہ جذبہ ہوتا ہے انسان کے اندر یہ وہاں سے ہمیں تربیت ملی اور پھر ہمیں پاکستان میں تو اتنا وہ نہیں تھا لیکن آکے پھر جب علماء کی صحبت ملی ہے تو اس سے پھر نکھا رہا ہے تو ماشاءاللہ پھر یعنی کام میں بھی فرق ہوتا ہے ماشاءاللہ تو نکوی صاحب آپ دیکھتے ہیں کہ ایسا جذبہ رکھنے والے جو اور بزرگ ہیں یا علماء کرام ہیں ان کا جذبہ آگے خیر آپ کے تو اپنے بچوں کا تک تو منتقل ہوا لیکن جو اوورال جو ایک سلسلہ تھا وہ ہم نے شاید بانٹ نہیں دیا کہ چلے مزور نکوی صاحب ایک جلوس میں جائیں گے یا اب شیعہ کیلنگ میں کچھ لوگ جائیں گے ہماری خیر ہے تو یہ جو ایسا طبقہ جو کہتے ہیں کہ ہماری خیر یہ ہم نہیں جاتے ان کو ہم کیسے ساتھ ملائیں کیا کریں بس یہ یہ پیار محبت پیار محبت سے یہ کہ زیادہ تنقید نہیں کریں پوزیٹیو رہیں تو پھر ان کا بھی دل کرے گا کہ ہم بھی صالح ہیں یہاں تھا کہ ان مظاہروں میں ہم ہمارے ساتھ اہل سنت کے لوگ جو بھائی وہ بھی شریک ہوتے تھے بلکہ ہم سے ہم تو قلیل تعداد میں تھے وہ زیادہ ہوتے تھے لیکن ہمارے ساتھ وہ شامل ہوتے تھے تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو فرقہ ورانہ جو دوریاں ہیں وہ بھڑی ہیں یا کم ہوئی ہیں پہلے آپ جیسے شامل آپ بھی خیر ہوتے ہیں پاکستان میں یہ زیادہ ادھر نہیں ہے ادھر نہیں ہے ادھر کم ہے بہت کم ہے بہت کم ہے ناروے میں ہم اہل سنت بھائیوں سے ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں ہمیں وہ بلاتے ہیں ہم ان کو بلاتے ہیں مجھے یاد ہے ایک دفعہ عید ملاد النبی کے سلسلے میں جشن تھا انمنہ حسینی میں اچھا تو اہل سنت حضرات بھائیوں کو علماء کو بھی ممبران کو بھی آمن مدعو کیا ہوا تھا جے تو بڑی گیدرنگ تھی جعوید ابباد صاحب تھے اچھا انڈیا سے تشریف لائے تھے انہوں نے جشن پڑھنا تھا اچھا نماز کا ٹائم ہو گیا اس وقت انمنہ حسینی میں ہمارے پاس عالم دین نہیں تھے ٹھیک ہے ہم نے نماز ہم نے کہا ٹھیک ہے ان میں سے ایک آدمی آگے ہو گیا ہم نے ان کے پیچھے نماز پڑھنی شروع کر دی ٹھیک ہے تو اس اتنے وہ انہوں نے جا کے پھر اپنی مساجد میں اپنے علماء حضرات سے انہوں نے کہا بھائی آپ لوگ جو کبھی کبار ہمیں کہتے ہیں وہ تو کیا حضرات تو اتنے اچھے ہیں نماز کا ٹائم ہوا ہے ہم آگے ہو گئے ہیں نماز پڑھانے کے لیے ہمارا آدمی تسلہ بھی جاری ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج ہمارے میمان ہیں جناب مزور حسین نکوی صاحب اوصلوں ناروے سے تشریف لائے ہیں اور یہ نمائندہ ہے ہدایت ٹی وی کے بھی اور انجمن حسینی اوصلوں سے بھی ان کا تعلق ہے گجرہ والا سے ماشاءاللہ سیونٹی ٹو میں یہ گھر سے باہر نکل اور سیونٹی فائب میں یہ پہنچے اور آج دو ہزار چودہ آٹھ اپریل کو ہدایت ٹی وی کے مانچسٹر سٹوڈیوز میں نکوی صاحب موجود ہے تو نکوی صاحب آتے ہیں ذرا اپنے ہدایت ٹی وی کی حوالے سے جب آپ چھٹا سال ہے ماشاءاللہ تقریباً چھ سال پہلے جب آپ کو پتا چلا کہ ایک ٹی وی چینل بھی ہے کوئی چینل آ رہا ہے آ رہا ہے یا اس کے بارے میں پہلی نشریہ جب آپ نے آپ کو کچھ یاد ہے کہ جب آپ کا عاملہ سامنہ بڑے اصل میں ایک دفعہ ایک ٹی وی چینل پہ مولا علیہ السلام کی وہ فلم لگی تھی تو رکوا دی گئی جی تو اس کے کچھ عرصہ بعد ہی ساتھ ہی یہ پروگرام تو یہ کہ ہدایت ٹی وی سے ہمیں بڑی امیدیں وابست ہوئیں ہمیں ایک نئی زندگی مل گئی ماشاءاللہ کہ ہمیں زبان مل گئی ہدایت ٹی وی کے ذریعے سے بلکم تو وہاں ناروے میں مومنین بڑے خوش تھے یہ جسن کا سما تھا ماشاءاللہ اچھا اب ایک اور آپ نمائندہ بھی ہدایت ٹی وی کے وہاں پہ تو کیا کہیں گے وہاں کے کم سے کم جو ناروے کے جو لوگ ہیں کے کیمپین میں جو ہماری مختلف کیمپینز ہیں ہنگامی اپیلے ہیں ایک فقر تو ہے ہماری ایک آواز ہے تو اس کو کنٹینو رکھنے کے لیے جو کبھی کبھار مالی قربانی کی بات ہوتی ہے تو کس طرح سے اپنے لوگوں تک یہ پیغام دے گیا صرف یہ ہے کہ یہ جو کچھ حضرات میں تو نادانی ان کی کہوں گا جو نیگٹیو پراپوگنڈے ہیں ان کے اثر میں نہ آئیں یہ دیکھیں کہ کام کیا ہو رہا ہے کس کاز کے لیے کام ہو رہا ہے تو ناروے کے مومنین نے سب نے پھر خاص طور پر ہزارہ کمیونٹی نے ہمیشہ ہی ہدایت ٹی وی کو بڑا سپورٹ کی ہے بڑے پوزیٹیو جذبات ہیں محبت کرتے ہیں اور پھر خاص طور پر میں ایک بات ناروے کے مومنین سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے دنوں جب کچھ دنوں کے لیے نشریات جو رکی تھی تو یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے جن کے پاس ہدایت ٹی وی نہیں آرہا وہ حضرات دوبارہ سے سرچ کریں صرف نئے سلسلے سے سرچ کریں اس کو تو وہ انشاءاللہ آ جائے جی ہاں ایک بارہ دوبارہ ری سٹارٹ کریں سرچ کریں تو شاید بھائی بتارے کولرز بھی آ چکے ہیں وہ بھی آپ سے بات کرنا چاہیں گے یا جس پیش ہوں جو ہم جس میں بات کر چکے ہیں اس پر اگر آپ بات کرنا چاہیں تو آج کے پہلے کولر ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم میری طرف سے اسلام علیکم جی وعلیکم اسلام محترم علی جان شاہ صاحب ہم آپ کے شکر گذار ہیں کہ آج آپ نے وہ اعتزاز آسن کی ڈاکومنٹری بھی دکھائی مہربانی اور دوسرا یہ شاہ صاحب کی زیارت بھی آمیں کرائی ہم آداد کی بھی کہ اس کے لیے شکر گذار ہیں اور آپ کی جو کاوش ہے اس میں ہم آپ کے بھی شکر گذار ہیں پر رکھوائی جزاک اللہ شاہ صاحب شاہ صاحب کی باتیں ہم سنتے رہتے ہیں لیکن آج زیارت کی جو خواہشتی وہ بھی پوری ہو گئی اور شاہ صاحب میری دعا ہے کہ ہمارے لئے بھی دعا کیا کریں شاہ صاحب کچھ پوچھنا چاہیں گے محترم نقوی صاحب سے کوئی ایسا سوال کوئی ایسا کوئی بات پوچھنا چاہیں گے آپ ان سے محسن نقوی صاحب سے سوال میں ایک ہی پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا جو سفر ہے آزاداری حسین میں جی اس سے آپ نے کیا سیکھا اور اس نے آپ کو کیا جذبہ دیا ہے اور یہ ایک کیسا آپ اس کو محسوس کرتے ہیں کہ یہ کتنی ہی اللہ کی بہت بڑی نعمت آئی ہے پاشا اللہ بلکل صحیح بلکل صحیح شکریہ بہت شکریہ اور علی جانشاہ صاحب آپ بھی کبھی تشریف یہ تو ناروے سے دیکھیں تشریف لائے ہیں تو آپ کبھی کبھار ہدایت کی سالگیرہ پہ ہمیں ملتے ہیں یا کبھی بڑے فنکشن پہ لیکن آپ بھی اگر یا بلکہ کوئی بھی ہمارے ہدایت فرمی میمبرز ہمارے لئے سب معزز ہیں تو اگر آپ آنا چاہیں صبح ہدایت کی شان بڑھانا چاہیں تو ضرور آپ آئیے گا آپ نے محترم جو ویڈیو کی پسندیدگی کا اظہار کیا بلکل صحیح کہ وہ جو پیغام تھا والد صاحب کا جو اعتزاز حسن کے اور جو وہ واقعات بتا رہے تھے کہ انہوں نے مجالس سن کے رات کو کیس انداز میں وہ ایک جذبہ ایک ایک جان دین دینے کر جو جذبہ تھا وہ آپ نے ان کے کلاس فیلوس سے بھی بات سنی ہے آپ نے پسند کیا بہت شکریہ کوئی اگر اگلے کولر نہیں ہے تو تو میں ضرور بات پوچھ لوں گا شاہ صاحب کی کہ ازاداری سے نکوی صاحب کیا جو ہے وہ ہمیں سبق ملتا ہے ازاداری میں سب سے پہلے تو علی جان شاہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں وہ میری خوشکسمتی ہے کہ شاہ صاحب نے میرے لیے دعا کی ہے اپنی دعاوں میں یاد کی ہے مجھے شاہ صاحب کا میں ویسے بھی فین ہوں ان کے سوالات جو سنتے ہیں تو اس سے علم اضافہ ہوتا ہے بچے بڑے ہم سب ان کے سوالات کو بڑے غور سے سنتے ہیں پھر علماء حضرات کے جوابات بھی یہ ایک تبلیغ کا ذریعہ ہے اور جہاں تک ازاداری کا ہے اسلام ازاداری کے بغیر تو اسلام میں ہی کچھ نہیں اور پھر جب یہاں آقا خمینی نے جب انقلاب آیا تو پھر تو اسلام کو ایک نئی روح میں دیئے نئی زندگی میں دیئے اور اسی سے ہم میں بھی یہ ایک قسم کا انقلاب آیا ہماری زندگیوں میں اور وہ ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہم نے اس سلسلے کو اپنے بچوں میں منتقل کر دی ہے بڑی اچھی ہے بہت ایک اور کولر ہے بہا ساتھ اسلام علیکم جب علیکم اسلام جی مہت اچھا جی مہت اچھا ہے 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 جناب مزور سیند نکلی صاحب کو اسلام ہاتھ کرتا ہوں میں انہیں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا انہوں نے کبھی گجران والا میں سعید حسن نکلی کا نام سنا تھا مفتی جعفر سیند کی بلا مرہوم ہمیں بھی جو تعارف ہوا تشیعیوں سے وہ دراصل گجران والای سے ایک لنک ہے اسی کے ہمارے ہونے منت ہے تو وہاں سعید حسن نکلی میرے چاچا تھے میں سہار نکلی میں پورا ایڈرس نہیں بتاؤں گا آپ کو یاد ہوگا کہ جناب خرم دستگیر صاحب کے والد جناب دستگیر غلام دستگیر خان ان کے والد جناب خرم کے دادا اس وقت وہ جو خکا نیشے کے جو کون ہوا کرتے ہیں اسی قریب میں کہیں ایک اور ویشاہ صاحب آباد تھے تو گجران والا سے جتنی تقویت ملی ہے اہل تشیعیوں پر اتنی اور کہیں سے نہیں ملی عام مفتی جعفر سیند کیولا انہوں نے اگرچہ مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ انہوں نے یہاں وارٹ فورڈ میں مجلس پڑھی ہیں لیکن اس کے علاوہ اتنا بڑا لنک اور اور بہت بنیادی مرکز جو تھا وہ گجران والا ہی تھا ایک طرح سے ہم بھی وہاں کے نہیں تو وہاں کے نکالے ہوئے تو ہیں کعبہ سے ہی بٹوں بگو بھی نسبت ہے دور کی تو کیا آپ سید حسنکوی صاحب کوئی جانتے تھے ٹھیک بہت شکریہ مقصود حسین سید صاحب پروگرام میں آپ شامل ہوئے جی بہت سی خدمات جو ہیں گجران والا کی سوالے سے تو ایک شخصیت کا پوچھ رہے ہیں اور سید حسن نکی صاحب نام تو سن رکھ ہے لیکن زیادہ تفصیل سے میں نہیں جانتا ملاقات کا ملاقات نہیں کیوں سٹیڈی سٹو سکول کے بعد پھر تھوڑا سا لاہور شفٹ ہو گیا وہاں سے پھر سیدھے ہی در یعنی زیادہ میں ان کے بارے میں نہیں جانتا نام سن رکھا اور واقعی گجران والا جو گجران والا ازاداری کا گھڑ ہے ازاداری کا گھڑ ہے نکی صاحب کھانے پینے کا بھی ایک گھڑ ہے کہتے ہیں کہ بڑا وہ وہاں کے لوگ دوک رکھتے ہیں کھابے شابے یہ وہ تو آپ کو بھی وہ بریانی ہے پائش آئے بریانی یہ وہ ٹھیک ہے ایک اور کولر ہمارے ساتھ اسلام علیکم اسلام علیکم غروب بھائی لیجئے ہمارے ایک اور نکی صاحب موزز نکی صاحب آئے ہیں گلاس کو سے آپ کے مہمان کو بھی سلام ہو میری طرف سے آج آپ نے جو مہمان بلائے ہیں یہ میرے گاؤں کے مہمان ہے یہ میرے شہر کے مہمان ہے میں ابھی گجرہ والا سے تلق رکھتا ہوں اور میرے ننیال جو ہیں وہ جسول نگر کے ساتھ جو علی پور چٹھے اور کوٹ کہہ رہے ہیں والا جو گاؤں ہے کوٹ کہہ رہے ہیں والا علیت علی شاہ شیر علی شاہ صاحب اور قاسم علی شاہ صاحب وہ میرے ننیال ہیں تو آج آپ نے جب رسول بور کی بات کی رسول نگر تو مجھے وہ وقت یاد آ گیا کہ جب ہمیں پتا چلتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر ای کے رحمت کرے اس نے ذاکر مولا ذاکر تھے مولا کے سید ریاض حسین موچ جب وہ وہاں پہ مجلس کے لیے آتے تھے تو ہم سپیشل وہاں رسول نگر جا کے ان کی مجلس کو سنا چلتے تھے اور اور بڑے شوق سے سنا چلتے تھے اور رسول نگر کی سادات ان کے ویسے بھی بڑے فین تھے اور بڑے ان کے پیارے دوست تھے جو آپ دنیا میں نہیں رہے تو میں گجنہ والا کے آپ کے اندر جو آج نمائندگی دکھائی ہے میں بڑا خوش ہوا کہ چلوں میرے علاقے کی نمائندگی ہو رہی ہے وہاں بیٹھے ہوئے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں بھی جب پندرہ سال جرمی میں رہا ہوں تو وائی صاحب بھی رہے ہیں جرمی میں نے اتدا کی میں نے بھی وہاں بھی اتدا کی تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم بیرون ملک میں رہتے ہیں تو پاکستان میں رہتے ہوئے تو جو ہمارے جذباد مذہبی ہوتے ہیں وہ تو ہوتے ہی ہیں لیکن جب ہم کسی بیرون ملک میں رہتے ہیں تو اپنے جذباد کا اظہار جو کرتے ہیں وہ اس میں کچھ اور چاہت کچھ اور مزہ ہوتا ہے اور جس محبت سے جس جذبے سے یہ کام ہم کرتے ہیں میں جب جرمی میں تھا تو وہاں پہ میرے پاس لبنانی آئے تھے لبنانیوں نے مجھے کہ آپ سید ہیں شیعہ ہیں تو ہم یہاں پہ تھے اور اس بات پہ آپ نے ہمارا جو بہت رکا ہوا کام ہے کیونکہ کچھ لوگوں کو زبان نہیں آتی تھی جرمن تو میں نتیجہ اس کا صلح تو آل محمد ہی دیں گے ہم لوگ نہیں دے سکتے آل محمد کے دار پہ جو آئے گا اس کا صلح ضرور ملے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان حقیوں کو وہ طاقت دے رکھی ہے کہ ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ ہمارے اگر عملوں میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو ہم اکثر دنیا میں بٹکے ہوئے لوگ جو آج کل پیروں کو لیے کر کے ان کے پاس جاتے ہیں جن کو اپنے عملوں کی کمی پوری کرنے کے لیے تو ہمارے پیر ہیں جن کو اپنی نیکیوں میں سے کچھ نیکیاں دے بھی دیں ان کے خزانوں میں کمی نہیں ہوں بھی اور ہماری بخش اس کا ذریعہ بن سکتے ہیں ہمارے یہ سفارش کر سکتے ہیں کیونکہ وابل ہوائج بی سی میں ہے سی ساید سایدین بی سی ہیں بہت بڑا خوش ہوا آپ سے مل کے بہت شکریہ نکی صاحب آپ کے ہم سب بھی شکر گزار رہے ہیں جی انہوں نے بھی گجرہ والا کی کچھ یادیں نکی صاحب آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اور مزید یادیں بھی آپ سے بھی کچھ مزید شیئر کروائیں گے اپنے ناظرین کو بھی مدو کریں گے لیکن اس وقت وقت ہوا جار ہے چھوٹی سی بریک کا ناظرین بریک کے بات واپس آتے